بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیا آلہ جی سب کا وہ چلیں جی آج کی ایک اور سٹوری یہ ہے کہ آج جناب ہم نے اڑانی ہے وہ کبوتری اڑانی ہے وہ جو پکڑی تھی اس دن آج چیک کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ وفا کرتی ہے یا بے وفائی کرتی ہے دیکھتے ہیں باقی یہ چیک کریں جی اندر کا نظارہ کبوتر یار ڈسٹارپ ہوئے میں تھوڑے سے پتہ نہیں کیا ایشو ہے ان کے ساتھ اچھا جی تو وہ سم نے آپ ہی میں لیے ٹھیک ہوگا کڑی پڑی ہوئی ہے ایسے اب ذرا اڑا کے اسے چیک کریں گے اس کے ساتھ ہی آج وہ جو نیک بچے لایا تھا میں کل جن کی ویڈیو بھی بنائی ہوئی تھی آج ان کے بھی پار باندھ رہے ہیں انہیں بھی لانا ہے یہاں پہ اور بعد میں انہیں بھی چیک کریں گے اس کی بھی ایک الگ سے ویڈیو آئے کی انشاءاللہ یہ بچارہ کو بہت ہی لگتا ہے کسی کے دکھ میں بیٹھا ہوا ہے ہر ٹائم اس کی یہی سیچویشن ہے یہ چیز چیک کریں ماشاءاللہ پیور مادرن یہ ماشاءاللہ ایسے آپ لوگ بھی یار کمنٹ کر کے بتانا ان کی کو علاقی نہیں ذرا شان ان میں اس پورے کھڑے میں یہ بہت زیادہ پیارے ہیں یا پھر وہ اوپر جو پڑے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ پیارے ہیں وہ مکھی لیکن میں اپنی اگر رائے دوں نہ تو مجھے زیادہ یہاں یہ شرازی ایک پیر پسند ہے یہ درسات جناب بیٹھے ہوئے ہیں بلو پائیڈ میل اس کے علاوہ مجھے یہ ریسر بہت زیادہ پسند ہے باقی بھی ان کی ایک اپنی جگہ ہے لیکن یہ بھی آج تھوڑ ڈسٹرب ہوئی ہے بلیک ڈیل بھی مل اچھلیں نکالتے ہیں باہر انہیں باقیوں کو آج اڑانے بھی ہیں بچے دو تین دن ہوگے انہیں ریسر دی ہوئی ہے آج ذرا ان کا بھی نظارہ چیک کرتے ہیں اچھا جی تو یہ نکالیں ہیں باہر پانچ کبوتر ہیں یہ بیچ میں عام کبوتری ہے اور یہ وہ کبوتری ہے جناب اب دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اب یہ ہمارے ساتھ وفا کرے گی یا بے وفائی کرے گی اب یہ پسا چل جائے گا ویڈیو کے اینڈ تا نکالتے ہیں باہر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اے جی گائیز اڑ گئے ہیں وہ جا رہی ہے آفی میل اب باقی جائنا ویڈیو ایک اینڈ پہ آپ کو بتاتے ہیں کیا تھی ہیں یار وہ سامنے اڑی ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی ادھر ہی لگتا ہے آج بیٹھنا ہے اس نے پہ وفائی کر گی ہے اب دیکھتے ہیں کیا سین پلتا ہے پھلال تو ادھر ہی پکی ہوئی ہے وہ سامنے دیکھیں جی میرے حال میں بیٹھ گیا نیچے ادھر لیں جی کر گیا بے وفائی ہرتفا مانس اچھا جی گائیز تو آج آپ کو بتاتے ہیں جی یہ جو بھورے ہوتے ہیں نا روٹی کے یہ بھی آپ ڈالان کرے گروتروں کو اپنے کی کیونکہ ان کا فائدہ یہ ہے خاص طور پر گرویوں میں سردیوں میں ان سے بچے ہیں ان کے یا گروتر خود جو ہے نا وہ سردی کلدی رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر گرویوں کا موسم سٹارٹ ہے اس وجہ سے ہمارے جو خودتر ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو رہے ہیں یہ جو جتنے بھی یہ بیچ میں آپ میں نے آج بھی پکڑ کے چیک ہی ہیں خود سے بہت کمزور ہو رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا میں نے سوچا کہ آج ان میں بھورے سٹارٹ کیے جائیں تو چلیں آپ کو کوشش کرتے ہیں کوئی اس کا جو ہے نا کوئل کپل کا نظارہ کراتے ہیں موسیقی موسیقی دیگئے گئیس تو یہ چھوٹا سا کلیپ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے علاوہ آج کوئی نساروں نے نہیں کھائے دانیں میں میں تائم ابھی تھوڑا زیادہ ہے ابھی تائم کافی پڑا ہوئے ویسے میں ہم روٹین میں دانیں لیٹ ڈالتا ہوں تقریباً 5.30-6 بجے ڈالتا ہوں وہ بھی تین بج رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا بینوں نے سہی بھی پورے جو ہے نا وہ نہیں کھائے تو پھر چلیں اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں آپ سے میں جو مقصد تھا ویڈیو بنانے کا وہ تھا وہ کبوتری کا کہایا کہ وہ آئے کی ہمارے پاس واپس یا نہیں آئے گی تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بے وفائی کر گیا ہم سے حالانکہ اسے میں نے کوئی دس سے پندران دن رکھا ہے اپنے پاس لیکن بیچ میں کچھ کبوتر ہوتے ہیں جو بے وفائی کر جاتے ہیں ہائی فلایئر سے اسی وجہ سے مجھے خاص اتنا جو ہے نا وہ لگاؤ نہیں ہے کیونکہ یہ کر جاتے ہیں ہاں سے باقی یہ فینسی ہیں یہ جہاں پہ مطلب ایک سے دو دن میں جو ہے نا آپ کے پاس کل مل جاتے ہیں باقی یہ ادھر جو ہے نا شرازی پیر یہ بھی کوئی بریڈنگ کے بود میں لگ رہے ہیں اللہ کرے آپ یہ بھی ایکس دے دیں پھر اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں سارے اپنا حیال رکھنا تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ موسیقی